بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَنُ فِي فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتِ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَا وَلَاكِنْ لَا تَشْعُرُونَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اِنَّ اللَّهَ جَعَلَ الْحَقَّ عَلَى عَلَى لِسَانِ عُمَرَ وَقَلْبِهِ تمام قسم دی حمد و سناب اللہ رب العزت دی با برکت ذات واسطے درود و سلام نبی مکرم رسول معظم رہبر دو عالم سرور دو عالم بدر الدجا شمس الدوحا والی بتحا سرچشمہِ صبر و رضا منبعِ رشد و حدا جنابِ محمد الرسول اللہ صل اللہ علیہ وآلہ و سلم دی ذاتِ گرامی تے جنادی اتباع و فرما برداری وجہِ نجات ہے نافرمانی غستاخی بے عدبی وجہِ عذاب ہے اللہ رب العزت سنو سبنو اپنے حبیب دا پکا اور سچا تابع دار بنائے لکھا ہاں کروڑا ہاں رحمتہ ہون صحابہِ کرام اہلِ بیت آلِ رسول تابعین اتباع و تابعین آئمہِ دین محدثین تھے جنادی محنت کوشش اور کاوش دینال ساڑھے تک دینِ اسلام پہنچے حضراتِ گرامی معزز سامعین و سامعات اسلامی سال دے پہلے مہینے محرم الحرام دی آمد آمدے اورِ مہینہ ایسا مہینہ ہی کہ جس دینال دینِ اسلام دیاں بہت ساریاں یاد داں وابستہ نے اس مہینے دی دس تاریخ نو سیدنا حسین ابن علی رسی اللہ تعالی عنہ رونا دے خاندان دے افراد رونا دے رفاقانو بڑی ہی بے دردی دے نال شہید نو سیدنا عمرِ فاروق رضی اللہ تعالی عنہ تے حملہ ہویا اور یکم محرم نو اس دنیا فانی نو الویدہ کہ گئے جام شہادت نوش فرما کے اپنے مال کے حقیقی نو جاملے آج دے خطبہ جمعت المبارک اندر اہلِ اسلام دے تمام ممبر و محراب دو سیدنا فاروقِ عاظم رضی اللہ تعالی عنہ دی سیرت عظمت و رشان اور رونا دی شہادت دا تذکرہ ملے گا میں بھی انشاءاللہ سیدنا عمرِ فاروق رضی اللہ تعالی عنہ دی عظمت و رشان ہونا دی رفت و بلندی دے حوالے نال چاندے گدار شاد آپ دے گوش و گدار کرنے دی کوشش کرانگا دعا کرنا اللہ رب العزت شرع صدر نال حق اور سچ بیان کرنے دی توفیق عطا فرمائے سیدنا عمرِ فاروق رضی اللہ تعالی عنہ رسولِ پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے سسر نے اور سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ دے داماد نے شجاعت اور دلیری اینا دے نال منسلک ہے سیدنا عمرِ فاروق رضی اللہ تعالی عنہ او ہستی او شخصیت نے کہ جننو خلیفہِ ثانی دے نامنا یا لقبنا لیاد کیتا جاندے اللہ رب العزت نے سیدنا عمرِ فاروق رضی اللہ تعالی عنہ بہت سارے مقام اور مرتبے نال نوازی ہے قرآنِ مجید اندر بہت سارے مقام ایسے جتے سیدنا عمرِ فاروق رضی اللہ تعالی عنہ دی ازمت اور شاندہ تذکرہ ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مبارک اور بابرکت زبان وچو پیارے عمرِ فاروق رضی اللہ تعالی عنہ دی ازمت اور شاندہ تذکرہ بارہ مرتبہ کی تا اور پھر سیدنا عمرِ فاروق رضی اللہ تعالی عنہ دی ایک شان اوئے کہ جڑی اہلِ بیعت نے بیان کی تھی آلِ رسول نے بیان کی تھی ایک شان اوئے جڑی دوسرے صحابہ اکرام ذکر کر دے اور ایک شان اوئے جس ازمت اور شاندہ خلیفہِ جہارم سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کی تھی پیارے عمرِ فاروق رضی اللہ تعالی عنہ دی ازمت اور شاندہ اندر سہی البخاری اندر کئی روایات نے سیدنا عبو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نو بیان کر دینے ایک دن نا امام الانبیاء رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فجر دی نماز پڑھئے فجر دی نماز پڑھنے تو بعد امام الانبیاء رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہِ کرام دی ترف روخ کیتا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فرمایا میرے صحابہ بنی اسرائیل دا ایک آدمی اپنی گائنوں لے کے جارے آئی اپنی گائے دے اتے سوار ہو گیا جو دو گائے دے اتے سوار ہویا تو گائن اللہ پاک نے زبانت آگی تھی قوتِ گویائیت آگی تھی گائے کی کہن دیئے کہن لگی اِنَّا لَمْ نُخْلَقْ لِغَازَابِ اِنَّمَا خُلِقْنَا لِلْحَرَسِ گائے زبانِ حَالْنَا لِلْحَرَسِ اپنی زبان و جوئے والے کلمات اور الفاظ بھول دیئے کہن لگی اِنَّمَا خُلِقْنَا لِلْحَرَسِ ہسی تے کھیتی باڑی واسطے پیدا کیتے گیا تو اسی میں رہتے سوار ہو گئے او نام جو دو اے والی بات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام دے سامنے کی تیئے تے صحابہ اکرام کی کہن دے سبحان اللہ اللہ پاکے گائے بھی گلہ کر دیئے گائے بھی بھول دیئے نام گائے نے اے والے کلمات الفاظ اپنے موندروں بھولے نے اللہ اکبر اللہ اکبر تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں ہاں اے والے الفاظ گائے نے اپنے زبان اندروں بھولے نے اور سن لو ذرا او من بغازانم و ابو بکر و عمر و ماہما اے میرے سعبا اس بات میں بھی ایمان رکھنا اس بات میں نوی یقینے تے اس بات ابو بکر نوی یقینے عمر نوی یقینے و ماہما حالانکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے کول ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نو موجود نہیں سیبنا عمر رضی اللہ تعالیٰ نو در موجود نہیں لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نو کتنا اعتماد دینا ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ نو ماتے کتنا پیارے کتنیا محبتانے اپنی بھی گوائی پیش کی دیئے تے اونا دی ادم موجود گی اندر سیبنا عبو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نو دی گوائی بھی پیش کر دیتی اللہ اکبر اللہ کنہ پیار کنہ اعتماد دینا اللہ اکبر اللہ دوستانو دوستان تے بڑا اعتماد اندائی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے دوست سیبنا عبو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کملی والد دوست سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے اسے واسطے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہنے میں بھی اس بات نو مننا ابو بکر عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں بھی من دینے اللہ اکبر اللہ قربان جوا اور نہ دیا یاریاں تو اور نہ دیا دوستیاں اور نہ دیا محبتاں امام الانبیاء دینا الکنہ پیار امام الانبیاء نو اپنے دوستان الکنی محبتینا اللہ اکبر اللہ صحیح بخاری تے صحیح مسلم دمدر ایک اور واقعہ ایک اور بات موجود دینا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرمایا میرے صحابہ ایک آدمی بکریاں چراندہ پہ آئے بکریاں دا چرواہا بکریاں چراندہ پہ آئے نا اللہ اکبر اللہ اکبر ایک بھیڑیا آیا انہیں ایک بکری نو پکڑیا بکری نو پکڑ کے دوڑ لاجتی اللہ اکبر اللہ تے اے بکریاں دا چرواہا بھیڑیا نو دیکھ کے بھیڑیا دے پچھے دوڑ لاندہ آئے اللہ اکبر اللہ دوڑ لائیے دوڑ لاؤ کے بکری نو بھیڑیا دے کولو چھوڑا لے آئے اللہ اکبر تے جدو بکری نو اس بھیڑیا دے کولو چھوڑایا بھیڑیا تھوڑا جا دور جا کے زبان دے بچو اللہ پاک نے کو ہوتے گویای اتا کی تیئے نا اللہ اکبر اللہ بھیڑیا بھول کے گیندائے کہندائے آج تے تو میرے کلوں بکری نو چھڑا لے آئے ایک او ویلا آنوالا ہے او وقت آنوالا ہے کہ میں خود بکریان نو چرایا کرانگا اللہ اکبر اللہ کی آمد قریب ویلا آئے گا کہ بکریان دا چروہا خود بھیڑیا بن جائے گا اللہ اکبر اللہ اکبر میرے دوستو اے والی بات جو دو بھیڑیے دی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام دے سامنے ذکر کی تیئے نا تیر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ سن کے فوراں بھکار دینے سبحان اللہ سبحان اللہ آدھے بھنیتا کلامو اللہ پاک بھیڑیا بھی پرا انسان نہ ترہا گفتگو کردائے بھیڑیا بھی پرا انسان نہ دی ترہا بھولدائے نا اللہ اکبر اللہ اللہ نے قوت گویائی اتا کی تیئے اللہ پاک نے قوت گویائی بھولنے دی طاقت اتا کی دیتی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکران دا جدو تحجب وے کھی آئے نا تے فرمایا میرے صحابہ فَإِنِّي اُمِنُ بِحَازَا وَأَنَا بِحَازَا اَنَا وَأَبُو بَقْرٍ وَأُمَرَ وَمَا اَمِرِ زِعَبَا اَمِرِ زِعَبَا میں بھی اس بات یقین رکھنا ما تے میرے ابو بکر بھی اس بات یقین رکھ دائے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ اَنو بھی اس بات یقین رکھ دینے اللہ اکبر فرمایا وَأَمَا حالانکہ نابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نو تھے موجود سن نا سیم نا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نو موجود سن اللہ اکبر اللہ امام الانبیاء نے انا دی ادم موجودگی دے امدر انا دی گوائی دی تیئے نا اللہ اکبر اللہ کتنا اعتمادے کتنا پیارے کتنی محبتے اج اگر ظالم انا دے بارے کوئی غلط زبان استعمال کرے یاد رکھنا انا دی شان امدر فرق نہیں آئے گا انا دا مقام تے اللہ نے بلند کر چھوڑے آئے اللہ اکبر انا دی محبت آج بھی روز روشن دی طرح واضح ہے اللہ اکبر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے پہلو اندر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ آنہو آج بھی موجود نے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نو آج بھی موجود نے انا دی دوستی انا دی محبت انا دا پیار اج بھی مو بولدہ ثبوت ہے کائے نا دی کوئی طاقت انا نو ایک دوسرے تو جدا نہیں کر سکتی اللہ اکبر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نو کوئی معمولی عظمت اور شان دے حامل سن اللہ نے بڑا مقام دیتا بڑی عزت عطا کی تھی تیر مزید دیم در روایت ہے نا سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ نو کون بولو رضی اللہ تعالیٰ پیارے علی رضی اللہ تعالیٰ نو دی بات آئیے نا محبت نا لکوو رضی اللہ تعالیٰ آنہو اللہ اکبر انا دے ایک بیٹے دا نام محمد بن حنفیہ علیہ رحمہ انا نے نا ایک دن پیارے علی رضی اللہ تعالیٰ نو کلوں سوال کر دیتا پوچھ لیا سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ انہو انا دے بیٹے محمد بن حنفیہ سوال کر دی کہنے لگے ایونا 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 نا سی خیر ابا جان من ویتے دستو نا لوگاں دے بیچو ثابتو بیتر کون کون پوچھتا پی ہے بولو نا یار ایک اللہ دوسری اپنے تک نہیں رکھنی آئے انشاءاللہ لوگاں بھی دستو نیا نے کہ پیارے علی رضی اللہ تعالیٰ نو دے ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ نو دا مقام کیے لوگ غلط بول دینے لوگ غلط آخ دینے کہنے دیں آپس اندر دشمنی آسن اداوت آسن اللہ دی قسم اونا دی محبت اونا دے پیار دی گوائی اللہ دا قرآن دے رہا ہے رُحَمَا اُبَيْنَهُم ہوتے ہیں آپس اندر بڑا پیار کرنے والے بڑے رحم بڑے نرم دل بڑی محبت کرنے والے آ دیکھنا ذرا سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ نو ماننے والے اونا نالمحبت کرنے والے پیار کرنے والے ذرا اس بات تے غور کرنا توجہ نال سننا محمد بن حنفیہ نے سوال کی تھا بابا جان ایونا سی خیرن ایونا سی خیرن لوگان دے پیچھو سابتو بیتر کونی باعدہ رسول اللہ اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو بعد لوگان دے پیچھو سابتو بیتر کون سابتو افضل کونی تے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ نو نے جواب کی دیتا خیر غازی الامة خیر غازی الامة بعد نبیہ ابو بکر و عمر اے میرے بیٹے نبی باق صلی اللہ علیہ وسلم تو بعد اس امت اندر صابتو بیتر ابو بکر صدیق رسی اللہ تعالیٰ نو اور انا تو بعد سیدنا عمر فاروق رسی اللہ تعالیٰ نو نے ایک کون کہہ رہے نے سیدنا علی رسی اللہ تعالیٰ نو کہہ رہے نے کہ یارو علی رسی اللہ تعالیٰ انہوں من دے محبت کر دے صرف زبان اگر انہوں محبت ہے پیار ہے تو انہوں دی بات بھی منو انہوں دے اقوال انہوں دے افعال بھی اپناو پیارے علی رسی اللہ تعالیٰ انہوں نے اپنی مبارک زبان مچوں فرمایا کہ نبی پاق صلی اللہ علیہ وسلم تو بعد ثابتو زیادہ مقام ثابتو افضل اور بہتر ابو بکر عمر اللہ اکبر اور یاد رکھنا سیدنا علی رسی اللہ تعالی انہوں دی بات رضی کر رہے ہیں اور اے بات بڑی پختا بات رضی کر لگا سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ امام المبیاد سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ محبت اظہار کریا کرو نا پیار علی رضی اللہ تعالیٰ پیار نال کہنا رضی اللہ تعالیٰ کیونکہ ساڑا ایمان سنونل بڑا پیار محبت سیمنا علی رضی اللہ تعالیٰ ساڑا دل ساڑی جان اللہ اکبر اللہ اکبر اونانا المحبت رکھنا ایمان غیر اونانا المحبت کرنا دین اسلام سیمنا علی رضی اللہ تعالیٰ اپنی زبان مبارکہ وچوکی گیندے نے کہنے لگے یا جتمع حبی و بغض و بی بکر و عمر فی قلب مؤمن سیمنا علی رضی اللہ تعالیٰ نو کہنے لگے کسے مومن آدمی دے دیلم در میری محبت اور ابو بکر و عمر دا بغض نفرت جمع ہو سکدے کی مانا کہ جیڑا پیار علی رضی اللہ تعالیٰ نو لپیار کردائے نام او ابو بکر نال پی پیار کرے گا او عمر نال بھی پیار کرے گا رضی اللہ تعالیٰ علی رضی اللہ تعالیٰ نو نے فرمایا کہ میری محبت obu بکر اور عمر دا بغض ایک دیل اندر مومن آدمی دے دیل اندر جمع نہیں ہو سکتا پتا چلے آپ مومنوں ہیں جن تے دیل اندر پیار علی دی بھی محبت ہے پیار ابو بکر دا بھی پیار ہے پیار عمر دا بھی پیار ہے رضی اللہ تعالیٰ عنو اللہ اکبر پیارے ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنو بلکہ کل میں مطالعہ کر رہے اسی پڑھ رہی ہے سینا صحابہ اکرام دے درمیان یہ بحث ہو یا کر دی بات ہو یا کر دی آپس دے اندر نہ گفتگو کرے یا کر دے کہ امت اندر سب تو زیادہ مقام سب تو زیادہ فضیلت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنو دی ہے اس تو بعد سیبنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنو اس تو بعد سیبنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنو آپس اندر اعباد چیتو یا کر دی اور اس بات دا علم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہندہ آپ سامنے بھی اعباد کیتی جامدی یا رسول اللہ فلانے اعباد کیتی ہے فلانے بات کیتی ہے آپ خموشی اختیار کر دے آپ دی خموشی بھی حدیث مبارکہ ہے تقریری حدیث ہے کوئی بات عبد سامنے ہوئی کوئی جناب فعل عبد سامنے ہویا آپ نے خموشی اختیار کیتی اسنو تقریری حدیث کیا جاندہ ہے اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک مقامتے نہیں دو مرتبہ نہیں بہت سارے مقامتے جتھے اپنا ذکر کیتا ہے نال ابو بکر دا ذکر کیتا ہے نال عمر فاروق دا ذکر کیتا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنو اللہ آج جدائی پیدا کرے آج جناب اور نہ دے بارے کوئی تبرہ بولے یاد رکھنا جب تک اہلِ اسلام زندہ نے اہلِ ایمان زندہ نے اہلِ حدیث دا بچہ پچہ زندہ ہے اہلِ سمدہ ایک ایک جوان ایک ایک بزرگ زندہ ہے سیمنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنو دی شان دے اندر کوئی گزداغی برداشت نہیں کرانگے سیمنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنو دی بیعت بھی برداشت نہیں کرانگے جاب تک مو اندر زبان ہے جسم اندر جان ہے جسم ٹکڑے ٹکڑے ہو سکتا ہے لیکن ابو بکر و عمر دی عزمت اور شانو بیان کرنے تو باز نہیں آسکتے اونا دی عزمت اور شام دے تذکرے کر دے ہی رہانگے انشاءاللہ اللہ اکبر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنو دی بات ترز کر رہے ہیں اللہ نے بڑا مقام دیتا بڑی عزمت بڑی شان تیر مزید اندر نہ ایک روایت ہے اللہ دی رسول صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان اللہ دی رحمت دال اس اسٹیج تو یا اللہ دا قرآن ملے گا یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان ملے گا کسے نو کوئی گھالی نہیں کوئی جھگڑا نہیں کسے دی پگڑی نہیں اچھا لی جائے گی فقط اللہ دا قرآن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان اہلِ بیعت دا ذکر ملے گا آلِ رسول دا ذکر ملے گا صحابہ اکرام دا تذکرہ ملے گا ازواجِ رسول دا تذکرہ ملے گا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا ذکر ملے گا اللہ اکبر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیثیں گو بار گئے آپ نے ارشاد فرمایا امام الانبیاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا ارشاد دے گرامی آپ نے فرمایا اینی لا ادری ما بقائی فیکم اے میرے صحابہ میں نہیں پتا میں تو آڑے اندر کنی دیر رہنے اے میرے صحابہ میں نہیں پتا میں کنی دیر تو آڑے اندر موجود ہوں کنی دیر میری زندگی اے نام اللہ اکبر اللہ اگر میں اس دنیا تو رخصت ہو جام اگر میں اس دنیا تو چلا جام یاد رکھے آجے فقت دو بلہ زینہ من بعدی ابھی بکر و عمر میرے تو بعد جندی تسانے پیر بھی کرنی ہے میرے تو بعد جندہ پچھے چلنائے میرے تو بعد جندہ کولو تسانے پچھنائے میرے تو بعد جندہ اطاعت کرنی ہے ابھی بکر و عمر وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اور سیمنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے کملی والے نے بھی اے ہوئی ترتیب رکھیے نام اے ہوئی ترتیب پہلے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دا ذکر گیتا پھر سیمنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ دا ذکر گیتا اللہ اکبر اللہ اکبر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ اور حدیث مبارکہ آپ دے گوش و گدار کر دے ہم آو نظرہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والذی نفسی بیادی کی اس زادی قسم جندے ہاتھ اندر میری جانے کون قسم اٹھا رہے آئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ قسم اٹھا رہے ہیں آپ قسم نہ بھی اٹھانے آپ دی بات اندر کوئی شک ہو سکتا بولو آپ دی باتیں ہائی لا رہے بے نا کیوں وَمَا يَنْتِكُ عَنِ الْحَوَا اِنْ هُوَا إِلَّا وَحْيُنْ يُوْحَا امام الانبی آتی و نی دیر تک اپنی زبان و حرکت نہیں دیں دے جنی دیر تک اللہ پاک دی طرفوں آرڈر نہیں آئے گا اللہ پاک دی طرفوں وحیدہ نزول نہیں ہوئے گا اللہ اکبر اللہ اکبر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حبیبِ کبریان نے فرمایا بدر الدوجہ نے فرمایا شمس الزوحہ نے فرمایا آمنہ دے لال نے فرمایا حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ نوما دے نانا جام نے فرمایا فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نا دے بابا جاد نے فرمایا سیدہ عشاء رضی اللہ تعالیٰ نا دے سر دے تاج نے فرمایا امام الانبیاء فرما دے منو سزادی قسم جندے ہاتھ اندر میری جانے مالکیہ کا مالکیہ کا شیطانو قد تو سالک انفجن غیرہ فجک امام علم بیانے فرمایا عمر جڑی گلی اندر تو جلنائے جدو شیطان تنو اس گلی اندر ویخ دائے شیطانو گلی جھڑ جاندائے شیطان اس گلی عمر گلو شیطان ڈردہ ہے نا ڈردہ ہے نا آپ نے فرمایا کہ آج بھی شیطان نو عمر دے گلو خطرہ ہے آج بھی شیطان اگر عمر دے بارے اپنی زبان درازی کردہ ہے تو یاد رکھنا اس دے شیطان اندر کوئی شک نہیں ہے جڑا عمر دے ایمان تے شک کرے اندے اپنے ایمان تے شک ہے جڑا عمر نو مومن نہیں مندہ اللہ دی قسم او مومن نہیں ہو سکتا او مومن ہو سکتے اللہ اکبر فرمایا عمر جڑی گلی اندر تو داخل ہنے شیطان و گلی چھڑ جاندہ ہے اللہ اکبر اللہ اکبر بس نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی احادیث سے احادیث تے اکتفا کرنا چاہاں باتاں دے بڑیاں نے نا کوئی بندہ اے درود انو بعد لے جانا چاہے باتاں دے بڑیاں نکلا دیاں نے لیکن نہیں میری عادت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے فرامین سنائے جانا سیاہ پا دی عظمہ دسی جائے ابو بکردہ مقام دسی جائے عمر فاروق رضی اللہ تعالی انعمادی شان دسی جائے اللہ امی عیشہ دی سیرت دسی جائے جدو عمر فاروق رضی اللہ تعالی انعودی شان دسی جائے گی دشمن دے سینے تے خود بہت چھوڑیاں و جنگیاں دشمن دے سینے اندر دشمن دے دیل اندر خود بہت تکلیف ہوئے گی کیوں جتے عمر ہوئے اُتھے شیطان نہیں آدھا اللہ اکبر پیارے عمر رضی اللہ تعالی انہو دی عظمت اور شان اللہ اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیثیں آؤ وقت تھوڑے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے فرامین دست دیا امام الانبیاء رسول باق صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو کانا بعدی نبی ین لکانا عمر بن الخطاب امام الانبیاء نے فرما اگر میرے تو بعد نبوت اور رسالت دا سلسلہ جاری رہنا ہم دا سیمنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی اللہ کو چھوٹی بات ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو بعد اگر نبوت اور رسالت دا سلسلہ جاری رہنا ہم دا پیارے عمر فاروق رضی اللہ تعالی انہو نبی بن دے یہ کوئی چھوٹی بات ہے کوئی چھوٹا مقام ہے اللہ اللہ اگر عمر فاروق رضی اللہ تعالی انہو آپ تو بعد نبی نہیں بن سکتے تو پھر مرزا غلامہ متقاد یعنی بھی نبی نہیں ہو سکتا مسیلمہ قذاب بھی نبی نہیں ہو سکتا اسود انزی بھی نبی نہیں ہو سکتا کوئی دوسرا تیسرا بھی نبی ہو سکتا نہیں اللہ اللہ پیارے عمر رضی اللہ تعالی انہو دی عظمت اور شان دے اللہ دی قسم اگر صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے فرامین ہی پڑھی جائیے نا تے کئی خطبے گزر جان لیکن انہو دی شان نہ ختم ہوئے انہی انہو دی شان انہو دا مقام ہے اور آج ظالم انہو دے ایمان تے شک کردہ ہے انہو دے کردار تے دبرہ کردہ ہے اللہ اکبر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما لو کانا وعدی نبی جن اگر میرے تو بعد نبی ہم دے لکانا عمر بن خطاب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی انہو نبی ہم کیوں اگلی حدیث مزید انہو دی عظمت اور شان موازے کر رہی ہے امام الانبیاء نے فرما نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ پاک نے سیدنا عمر رضی اللہ تعالی نو دی زبان تے دل تے حق نو جاری کر دیتے مانا کیے سیدنا عمر رضی اللہ تعالی نو جو دو بھول دینے حق بھول دینے جو دو اپنی زبان درو کوئی بات کر دے دین دے بارے حق بات کر دینے اللہ پاک نے دل بھی دل تے بھی جناب حق جاری کر دیتا زبان تے بھی حق جاری کر دیتا اللہ اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے او نہ دی زبان دی بھی گوائی دیتی او نہ دی دل دی بھی گوائی پیش کر دیتی کہ عمر دے دل اندر ایمان عمر دے دل اندر حق اللہ اکبر لاؤ تو عمر دے ایمان تے شک کرنے اللہ دی قسم جڑا سارے نبیان دا سردار نبی باق صلی اللہ علیہ وسلم اونا دے دل دی گوائی دے رہنے کہ دل اندر حق تو علاوہ کچھ موجود آپ اونا دے دل دی اللہ دا قرآن گوائی دے رہے ہیں اللہ دا قرآن گوائی دے رہے ہیں کہ اونا دے دل اندر تقوی تو علاوہ کوئی اور چیز ہے ہی نہیں اللہ اکبر اور یاد رکھنا جڑا عمر فاروق رضی اللہ تعالی انہودہ دشمنے او سیدنا علی رضی اللہ تعالی انہودہ بھی دشمنے جڑا سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی انہودہ دشمنے اوہ اللہ دے قرآن دا بھی دشمن ہے جڑا پیار عمر رضی اللہ تعالی انہو دا دشمن ہے اہلِ بیعت دا بھی دشمن ہے جیڑا پیارِ عمر رضی اللہ تعالیٰ انہو دا دشمن ہے آلِ رسول دا بھی دشمن ہے جیڑا پیارِ عمر رضی اللہ تعالیٰ انہو دا دشمن ہے امام الانبیاء دا بھی دشمن ہے جیڑا پیارِ عمر رضی اللہ تعالیٰ انہو دا دشمن ہے دین دا دشمن ہے اسلام دا دشمن ہے جیڑا عمر دا دشمن ہے ان دا دین الالتالو کی کوئی ہے اللہ اکبر تسیق ہو گیا ہے بڑی بڑی گل کرتی کہ دین نالی تعلق کوئی نہیں اللہ اکبر سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ اوہ ہستی اوہ شخصیت نے بول دے زمین تے نے الاسمان تو قرآن بنا کے ناصل کر دے فرائے عرصاللہ میرا دل کردہ ہے مقام ابراہیم تے دو رکھنا پڑا اللہ نے آسمان تو قرآن عدل کر دیتا وَاتَّخِدُوا مِن مقامی ابراہیم مسلح ہر عمر دا رکن بنا دیتا جوڑا بیت اللہ دا تباف کرے گا دو رکھتا پڑے گا اللہ اکبر اور بڑے سارے مقام سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے زمین تے کے آسی سبحانکا ہدا سبحانکا محتان النعظیم سبحانکا ہدا بہتان النعظیم امی ایشہ رضی اللہ تعالیٰ انہاد بارے پہلے انہ نے کلمات بولے بعد اندر اللہ نے آسمان تو قرآن بنا کے نازل کر دیتا جڑا عمر دا دشمن ہے دین دا دشمن ہے قرآن دا دشمن ہے صحیح بخاری دے اندر روایت موجود ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے خواب دیکھیا کہ آپ دی عادت مبارک ہویا کر دی سی کہ فجر دی نماز تو بات نہ آپ اپنے صحابانوں اپنا خواب سنایا کر دی خواب دیکھے ہیں آپ نے فرمایا میں خواب اندر دیکھے ہیں لوگ میرے سب نے پیش سای بخاری تھی روایت کوئی کچھی پھلی بات نہیں کر رہے ہیں آپ پوری ذمہ داری نال بات ارض کر رہے ہیں آپ نے فرمایا میرے سب نے لوگ پیش کی تے گئے ہیں تو انہوں نے کمیزاں بھائیاں نے تو کسے دی کمیز نہ سینے تاکے بس ایتھو تاکے کسے دی کمیز اس تو تھلے کسے دی کمیز اس تو تھلے تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ میرے سب نے آئے تو اتنی بڑی انہوں نے کمیز کہ زمین دے تھلے زمین دے تھلے بھی نال آپ دے چل دی پہ یہ اتنی بڑی کمیز صحابہ نے بچیا یا رسول اللہ اندھی تعبیر کی کی تی ہے فرمایا اندھی تعبیر دین ہے اندھی تعبیر دین ہے ثابت و زیادہ اگر دین ہے تو عمر فروق رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے دیندار ہونے دی گوائی تو ساری کائنات دے امام نے دی تی ہے آج تو پاتا کرنے پیارے عمر رضی اللہ تعالی عنہ اللہ نے بڑا مقام دیتا بڑی شان اللہ اکبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے اگر خواب ہی ذکر کیتے تھے جاننا سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ دے بارے اور بھی کئی خواب میرے سامنے آ رہے ہیں لیکن وقت ہی اجازت نہیں دے ریا اللہ اکبر جدو نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے خواب ذکر کرانگا نا او دو پھر سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ دے بارے جو نانے خواب دیکھے ہوئی انشاء اللہ ذکر کرانگا پیارے عمر رضی اللہ تعالیٰ عزمت اور شان اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے بڑے سارے فرامین نے اور آؤ ایک اور حدیث مبارکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ترمزید اندر روایتیں ترمزید اندر سند اعتبار نہ روایت صحیح ہے امام علم بیان نے فرمایا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دارشاد گرامین آپ نے فرمایا ابو بکر و عمر سیدہ قہول اہل الجنہ امام علم بیان نے فرمایا جنت اندر بڑے آن دے سردار بزرگ آن دے سردار سفید داڑی والے آن دے سردار بڑے آن دے سردار سیدہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ انہوں ہونگے اور سیدہ عمر فروغ رضی اللہ تعالیٰ انہوں ہونگے جنت اندر دے جانا ہی سارے نہیں جوان ہو کے آتے بڑے اس تو مراد ہے یا کہ جڑے دنیا دے اندر بڑھا پے دی حالت اندر گھینے نا بڑھا پے دی حالت اندر جنہ نو موت آئیے جنت اندر او بھی جوان ہو کے جانگے لیکن او جوان جڑے دنیا دے اندر بڑھا پے دی حالت اندر آئے اونا سارے لوگاں دے سارے بڑھے ہیں دے سردار ابو بکر صدیق ہونگے عمر فاروق ہونگے رضی اللہ تعالیٰ اللہ اکبر میرے بھائی اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اونا دی عظمت اور شان نو بیان کی تا سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ اونا دی عظمت اور شان دست دے پہنے جڑا پیارے علی رضی اللہ تعالیٰ انہو نو من دے پھر اونا دے قول نو اونا دی بات نو بھی دے مننا چاہی دے نا مننا چاہی دے نا آ دیکھو ایک اور بات اللہ اکبر سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ انہو اونا تو یہ روایت ہے وہ بیان کر دے کہ میں کی دیکھے آپ کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ انہو نو جدو زخم لگے نا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ انہو صحیح بخاری اندر ہے صحیح مسلم اندر بات موجود ہے کہنے لگے قَالَ إِنِّي بَاقِفٌ فِي قَوْمٍ کہنے لگے میں قوم دے اندر کھڑا ہوں یہاں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ انہو زخمی حالت اندرنے اور لوگاں دا حجومیں فَدَعُ اللَّهَ لِعُمَرَ لٹا دیتا گیا تے میں کی دیکھنا اچانک ایک آدمی آیا ہے تے پیچھے کھڑا ہے تے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ انہو دے بارے کی کہہ رہے آئے کہہ رہے آئے ارحمو کاللہ اللہ پاک تیرے تیرہم فرمائے اللہ تعالیٰ تیرہمتاں دی برسات کر دے کہنے لگے جو دوں بھی میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو لو سنے آئے تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ ایک ہوئی بات کہی ہے کنتو و ابو بکر و عمر میں اور ابو بکر اور عمر سام وفعلتو ابو بکر و عمر اے کم میں کیتا ہے تے ابو بکر تے عمر نے کیتا ہے اے میں گیا تے میرے نال ابو بکر و عمر سن میں آیا تے میرے نال ابو بکر و عمر سن ہمیشہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نال ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ نو دا ذکر کے اطائے کہنے لگے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نو جو دو میں مڑ کے فل تفتو فل تفتو جو دو میں اس طرح مڑ کے پیشان ویک آتے میں دیکھے آ فَإِذَا عَلِيُّ بْنُ عَبِيْ تَعْلِي بِن او سیبنا عبو طالب سیبنا علی بن عبی طالب رضی اللہ تعالیٰ نو سن جیڑے سیبنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نو دے بارے اے والے کلمات کہندے پہنے اللہ اکبر اللہ دعاما دندے پہنے اونا دے فضائل و منع بیان کردے نے او یار ہو سی علی رضی اللہ تعالیٰ نو دی ذات نو بھی مننے آ اونا دی بات نو بھی مننے آ اللہ اکبر اللہ اکبر سیبنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نو جدو زخمی ہو گئے نا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نو سیمنا عمر رضی اللہ تعالیٰ نو جدو زخمی ہوئے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نو کی گیندے نے میں سیمنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نو نو مخاطبوں کے کے آئے صاحب تا رسول اللہ کی صلی اللہ علیہ وسلم تسی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے ساتھیو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی رفاقت و میت اندر تسی زندگی وسر گیتی ہے فا احسان تا صحبتہو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نال توڑی صحبت بڑی اچھی رہی ہے نا آپ دینال بڑا اچھا بیار رہی آئے بڑی اچھی وفا گی تھی ہے نا فرمایا سمہ فارق کا پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جدائی دے گئے جدو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا تو رخص تو انہیں واہوا ان کا رازی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم توڑی تے رازی سن اللہ اکبر جدو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا تو رخصت ہوئے اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیارے عمر رضی اللہ تعالیٰ نو تے رازی سن اللہ آج دے کالے نو آج دے ظالم نو آج دے دین سلام قرآن دے دشمن نو پیارے عمر رضی اللہ تعالیٰ انہو نال ناراض کیے ساری کائنات امام رازی سن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم خوش سن نو نتا اللہ اکبر میرے بھائی سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نو او ہستی اللہ کو لو دعا کی تھی اللہم مرزکنی شہادتا فی سبیلک وجہ الموتی فی بلہ دی رسولک اللہ منو موت آئے شہادتی موت آئے موت آئے تیرے محبوب دے شہر مدینہ تیب آمدر موت آئے پیارے عمر رضی اللہ تعالیٰ انہو نے دعا کی تھی اللہ نے من و ان قبول کی تھی نماز بڑھ دیں آبو لولو فیروز نامی ظالم نے حملہ کی تا ہے اللہ اکبر مدینہ تیب آمدر موت آئے تیرے شہادت دی موت آئے اوہ ہستیاں بڑی عظیم ہستیاں سن ہر صحابینا المحبت کرنی ہے کیوں ہر صحابی نبی جنتی جنتی ذرا گوائی دیونا ہر صحابی نبی جنتی جنتی ہر صحابی نبی جنتی جنتی ہر صحابی نبی جنتی جنتی نبی دا ہر صحابی جنتی ہے اللہ اکبر اللہ سنو انہا سارے ہاں دے نقش قدم تے چلنے دی توفیق عطا فرمائے آخرودا ورنہ ان الحمدللہ رب العالمين